ہم اپنے جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں وطن کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے جنیل دینی باتیں جنیل پر ناظرین اکرام دیگر تنظیم فرقہ پرستا کتے ہیں لڑی چوٹی کا زور لگا کر ہندو مسلمان میں ڈراریں پیدا کرنے کی آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے کوششیں کر رہے ہیں لیکن آئے دن ان کی ان محنتوں پر پانی فیر دیا جاتا ہے کیونکہ گنگا جمنہ تہذیب آج بھی ہندوستان میں باقی ہے اس کو مٹانے کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہے مسلمان اور ہندو سیکھ عیسائی سارے مل کر اس گنگا جمنہ تہذیب کو زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں خاص طور پر ساؤت کے علاقے میں تو اندبختوں کی ذرا براور بھی نہیں چلتی حال ہی میں کرناٹک کی الیکسن اس کی جیتا جاکتی ثبوت ہے کس طرح سے وہاں نفرت کی دکان کو بن کر کے محبت کی دکان کو کھول دیا گیا اور محبت کی بیپاری وہاں پر آتے ہیں خرید و فروغ کا سفر جاری ہے ناظرین اکرام اسی درمیان حیدراباد تلنگانہ کا جو کیپیٹل سٹی ہے مشہور و معروف سہر نوابوں کا شہر بھی جسے کہا جاتا ہے وہ شہر سے یہ ویڈیو کھل کر آ رہا ہے جہاں موصلہ دھار توفانی باریس کی وجہ سے حیدراباد کی جگہ جگہوں پر پانی شہلاب کی سکل میں آ کر وہاں رک گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کو بھی خطرات لائق تھی اسی درمیان ایک دینی مداریس کے بچے ایک مدرسے میں فسے ہوتے ہیں جہاں پر پانی جم جاتا ہے ان کو بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہندو بھائی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ آ کر ان مدرسے کے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر اس کو راستہ پار کرواتا ہے اس طرح کی خبر پیاری منظر سوسیل میڈیا پر شیئر کی گئی تو بہت زیادہ وائرل ہے لوگ اسی کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں جیسے کہ ایک یوزر لکھتے ہیں ماشاءاللہ ہندو مسلم بھائی بھائی کیا بولتے ہیں بھائی لوگ دوسرے یوزر لکھتے ہیں یہ میرا وارت کا دوسرا چہرہ ہے ناظرین اکرام اسی طرح کی کومنٹ آپ بھی ضرور کریں ناظرین اکرام ویڈیو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کر آل پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ